اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المناف امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے صوبہ سندھ نے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جو اضافہ کیا تھا اس کا نوٹفکیشن جاری ہو چکا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ اس نوٹفکیشن کے مطابق تنخواہوں میں کتنا کتنا اضافہ ہوا یہ اضافہ رننگ بیسک پر ہے یا انیشل بیسک پر اڈھاک ریلیف الانس کے علاوہ ایک اور الانس بھی اس نوٹفکیشن میں مطارف کروایا گیا ہے تو تنخواہوں میں اضافہ اور اس الانس کی شرائط کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں دو صفات پر مشتمل سندھ گورنمنٹ کا نوٹفکیشن آپ کی سکرین پر موجود ہے اسے ہم اگر زوم کر کے دیکھیں تو گورنمنٹ آف سندھ فنانس ڈپارٹمنٹ نے گیارہ جولائی دوہزار چوبیس کو یہ نوٹفکیشن جاری کیا اس کا عنوان ہے گرینٹ آف اڈھاک ریلیف الانس ٹوینٹی ٹوینٹی فور ٹو آل سیول سرونٹ آف سندھ گورنمنٹ اور پرسنل الانس فروم بی پی ایس وان ٹو بی پی ایس سکس اڈھاک ریلیف الانس دوہزار چوبیس کے علاوہ سکیل ایک تچھے کے ملازمین کے لیے پرسنل الانس بھی انٹروڈیوز کروایا گیا ہے تفصیل دیکھتے ہیں گورنمنٹ آف سندھ i.e. Provincial Cabinet has been pleased to sanction an ad hoc relief allowance 2024 with effect from 1st july 2024 to all civil servants of the Sندھ گورنمنٹ as well as contingent paid staff and contract employees against civil posts ان بیسک پی سکیلز ان سٹینڈرڈ ٹرمز انڈ کنڈیشنز گورنمنٹ آف سندھ نے منظور کیا ہے اڈھاک ریلیف الانس دو ہزار چوبیس جو کہ نافضل عمل ہوگا یکم جولائی دو ہزار چوبیس سے اور یہ سندھ گورنمنٹ کے تمام سیول سرونٹس کو ملے گا اس کے علاوہ وہ سٹاف جنہیں بیسک پی سکیلز کے تحت پی کیا جاتا ہے چاہے وہ کانٹریکٹ پر ہیں ان سب کو یہ اڈھاک ریلیف الانس ملے گا اور اڈھاک ریلیف الانس کی شرعہ درزل ہے نمبر وان بیسک پی سکیل ایک سے بیسک پی سکیل چھے تک کے ملازمین کو ان کی رننگ بیسک پی کا تھرٹی پرسنٹ ملے گا تیس فیصد اس کا مطلب ہوا کہ سندھ گورنمنٹ نے سب سے اچھا پیکج دیا ہے پورے ملک میں وفاق سے بہتر اور باقی تمام صوبوں سے بہتر اور اچھا پیکج تیار کیا ہے سندھ گورنمنٹ نے سکیل ایک سے چھے کے ملازمین جن کی سیلوری سب سے کم ہوتی ہے ان کی شرعہ زیادہ رکھی گئی انہیں تھرٹی پرسنٹ یہ الانس ملے گا دوسرے نمبر پر ہے سکیل سات سے سولہ تک کے ملازمین انہیں رننگ بیسک پی کا ٹوئنٹی فائیو پرسنٹ ملے گا اور سکیل ساترہ سے بائیس کے آفیسرز کو ان کی رننگ بیسک پی کا بائیس فیصد ملے گا یعنی سندھ گورنمنٹ نے تنخواہوں میں اضافہ بائیس فیصد سے لے کر تیس فیصد تک کیا ہے اور تین سلیبز بنا لیے اور یہ بہت اچھی سٹریٹیجی ہے کہ چھوٹے سکیل کے ملازمین کو زیادہ پرسنٹیج دی جائے اور جو بڑے سکیل والے ہیں ان کو کم پرسنٹیج دی جائے تو پھر اضافہ مناسب ہوتا ہے ریزنبل بنتا ہے دوبارہ دیکھ لیں سکیل ایک سے چھے کے ملازمین کو تیس پرسنٹ ایڈھاک ریلیف آلاؤنس ملے گا سکیل سات سے سولہ کے ملازمین کو پچیس پرسنٹ اور سکیل سترہ سے بائیس کے ملازمین کو بائیس پرسنٹ ملے گا آگے چلتے ہیں اس ایڈھاک ریلیف آلاؤنس کی شرائط و زوابت میں پہلے نمبر پر ہے کہ یہ ایڈھاک ریلیف آلاؤنس اس پر انکم ٹیکس لگے گا انکم ٹیکس کیونکہ گراس سیلری پر لگتا ہے تو گراس سیلری میں سارے آلاؤنس شامل ہو جاتے ہیں تو یہ آلاؤنس بھی انکم ٹیکس اس پر بھی لاغو ہوگا دوسری ٹرم ہے چھٹیوں کے دوران لپی آر کے دوران یہ ایڈھاک ریلیف آلاؤنس ملے گا سوائے ایکسٹر آرڈینری لیف کے کیونکہ ای او ایل جو ویدھاٹ پے ہوتی ہے اس دوران پے نہیں ملتی تو آلاؤنس بھی نہیں ملے گا تیسرے نمبر پر ریٹائرمنٹ کے وقت پینشن اور گریٹی کی کیلکولیشن کے دوران اور ہاؤس رنٹ کی ریکاوری کے دوران فارمولے میں اسے استعمال نہیں کیا جائے گا اس میں تو بیسک پہ یوز ہوتی ہے نمبر پور اگر کسی ملازم کی پوسٹنگ یا دیپیوٹیشن برونے ملک ہوگی تو اسے یہ آلاؤنس نہیں ملے گا آگے چلیں جی چونکہ یہ رننگ بیسک پہ پر ملے گا آلاؤنس تو بیسک پہ کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ بیسک پہ جس پر یہ آڈھاک ریلیف آلاؤنس ملے گا اس بیسک پہ میں پرسنل پہ بھی شامل کی جائے گی جنمال آزمین کا پہ سٹیجز اپنے سکیل کی سٹیجز پوری ہو جاتی ہیں تو پھر اگلی جو انکریمنٹس ہوتی ہیں وہ بطور پرسنل پہ ملتی ہیں تو جب یہ آلاؤنس ملے گا تو بیسک پہ میں وہ پرسنل پہ بھی شامل کر کے یعنی پرسنل پہ پر بھی یہ آڈھاک ریلیف آلاؤنس ملے گا اس کے ساتھ ہی انٹروڈیوز کروایا ہے جی پرسنل آلاؤنس دوہزار چوبیس یہ کیوں ملے گا کن لوگوں کو ملے گا اور کتنا ملے گا پرسنل آلاؤنس دوہزار چوبیس متارف کروایا گیا یہ پرسنل آلاؤنس مطارف کروایا گیا ڈسپیریٹی کو ختم کرنے کے لئے اور ان ملازمین کی گراس پے اور کم از کم اجرت کے درمیان جو فرق ہے اسے ختم کرنے کے لئے چونکہ ملک میں کم از کم اجرت مقرر کی گئی ہے سنتیس ہزار مہانہ سکیل ایک سے چھے کے ملازمین جن کی گراس پے جن کی تنخواہ سنتیس ہزار سے کم بنتی ہے تو انہیں یہ اتنا پرسنل آلاؤنس دیا جائے گا کہ ان کی تنخواہ میں یہ پرسنل آلاؤنس شامل کر کے ان کی تنخواہ سنتیس ہزار بن جائے یعنی سنتیس ہزار سے جتنی کم ہوگی پہ اتنا پرسنل آلاؤنس ملے گا سنتیس ہزار میں سے گراس پے مائنس کریں جو فرق آئے گا وہ پرسنل آلاؤنس کے طور پر اس ملازم کو ملے گا ٹیبل میں دکھایا گیا کہ کس سکیل کو زیادہ سے زیادہ کتنا پرسنل آلاؤنس ملے گا سکیل ایک کے ملازمین کو زیادہ سے زیادہ پرسنل آلاؤنس ملے گا چار ہزار اکتر روپے مہانہ سکیل دو والوں کو تین ہزار چار سو چورانوے سکیل تین کو دو ہزار پانچ سو اڈالیس سکیل چار کو ایک ہزار چھ سو انتیس سکیل پانچ کو بارہ سو پینٹالیس اور سکیل چھے کو زیادہ سے زیادہ ایک سو بتیس روپے پرسنل آلاؤنس کے طور پر ملیں گے اب آگے دیکھتے ہیں اس کی مزید شرائط و ضوابط بھی ہیں یہ مستقل نہیں ملے گا ہمیشہ نہیں ملتا رہے گا اور نہیں یہ ہمیشہ ایک جیسا ملے گا یہ تبدیل ہو جائے گا بند ہو جائے گا کب اور کیوں وہ ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے پرسنل آلاؤنس کی شرائط یہ ہے پہلی شرط ہے یہ سکیل ایک سے چھے کے ان تمام ملازمین کو ملے گا جن کی گراس مہانہ سیلری سنتیس ہزار سے کم ہے جن کی سنتیس ہزار یا اسے زائد ہے انہیں نہیں ملے گا اور جب بھی انکریمنٹ لگے گی تنخواہ میں اضافہ ہوگا تو اس آلاؤنس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا یعنی جتنا تنخواہ میں اضافہ ہوگا اتنا یہ آلاؤنس کم کر دیا جائے گا کہ سنتیس ہزار اماؤنڈ رہے اور تنخواہ بڑھتی رہے گی اس کے ساتھ یہ پرسنل الاؤنس کام ہوتا رہے گا یہاں تک کہ گراس سیلری جب سنتیس ہزار مہانہ ہو جائے گی تو پرسنل الاؤنس زیرو ہو جائے گا ختم کر دیا جائے گا یعنی پرسنل الاؤنس کا مقصد یہی ہے کہ جن ملازمین کی تنخواہ سنتیس ہزار سے کم ہے انہیں یہ الاؤنس دے کے ان کی کم از کم مہانہ اجرت یا تنخواہ سنتیس ہزار روپے مہانہ ہو جائے دوسری شرط ہے سکیل ایک سے چھے کہ وہ ملازمین جن کی تنخواہ پہلے ہی سنتیس ہزار یا اس سے زائد مہانہ ہے انہیں نہیں ملے گا اور وہ ملازمین جن کی مستقبل میں سنتیس ہزار مہانہ یا اس سے زائد تنخواہ ہو جائے گی جب سنتیس ہزار ہو جائے گی تد بھی یہ الاؤنس ملنا بند ہو جائے گا جن کی گراس سیلری سنتیس ہزار سے کم ہے انہیں ملے گا جن کی سنتیس ہزار تنخواہ ہے یا اس سے زائد ہے انہیں یہ پرسنل الاؤنس نہیں ملے گا تیسری شرط ہے پینشن گریجوٹی یا ہاؤس رینڈ کی ریکاوری کے لیے جو فارمولہ یوز ہوگا اس میں یہ پرسنل الاؤنس شامل نہیں کیا جائے گا یعنی اسے بیسک پی کا حصہ نہ سمجھا جائے اس نوٹیفکیشن کا آخری کوئنٹ ہے کہ یہ جو ادھاک ریلیف آنس دو ہزار چوبیس اور پرسنل الاؤنس دو ہزار چوبیس دیا گیا یہ مالی سال دو ہزار چوبیس پچیس کے منظور کیے گے بجٹ میں سے ہی ادا کیا جائے گا اور ڈپارٹمنٹس کو ان الاؤنسز کی ادائیگی کے لیے الادہ سے کوئی گرانٹ یا بجٹ نہیں دیا جائے گا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں سندھ گورنمنٹ کے اڈھاک ریلیف آنس اور پرسنل آنس کا ذکر کیا گیا امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر لیں کومنٹ کر کے اپنے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کریں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ